السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامعہ انواریہ حیدراباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے زیر احتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے جل نمبر پانچ سور یونس کا درس چل رہا ہے برائے حصال سواب مولانا سید محمد عبدالواصح حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی صاحب و فاطمہ عمد القدر صدقی و سیدہ تنظیم فاطمہ عرم حسینی اور بطور خاص صحت عاجلہ کاملہ مستقیم دائمہ اور مستمرہ محترمہ سیدہ فرحد فاطمہ صادیہ حسینی صاحبہ کی صحت عاجلہ کاملہ کے لیے اس درس کا احتمام کیا گیا ہے سور یونس کا دوسرا رکو چل رہا ہے آیت نمبر بارہ آیت نمبر تیرہ ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَجِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجِزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ترجمہ بے شک ہم نے حلاق کر دیا کئی قوموں کو جو تم سے پہلے تھیں جب وہ زیادتیاں کرنے لگے جب وہ ظلم دھانے لگے اور آئے ان کے پاس رسول روشن دلیلیں لے کر اس حال میں کہ ان کے پاس انبیاء روشن دلیلیں لے کر آئے اور وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو جو مجرم قوم ہوتی ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے یہ اہل مکہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم نے کبھی عبرت کی آنکھ سے نہیں دیکھا دیکھتے تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے تم نے عبرت کی آنکھ سے نہیں دیکھا کہ ہم نے تم سے پہلے کئی طاقتور قوت والے طاقتور اور متمول مالدار قوموں کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینک کر دھکیل کر ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے جب انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو اپنی قابلیت اور ذرائق و انسانی فلاح اور معاشرے کی ترقی کے کاموں کے بجائے لذت طلبی لذت کو طلب کرنے اور عائش پرستی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری توحید و وحدانیت کا انکار کر کے جب اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا تھا تو ہم نے ان کو تہہ تیخ کر دیا ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا لما احلقنا کا یہ ظرف ہے لما ظلمو یہ احلقنا کا ظرف ہے یعنی جب انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر زیادتی کی اور سرکشی کی تو ہم نے ان کو حلق کر دیا اس حال میں کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے رسول و انبیاء کی جماعت کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکی تھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کو درائے ان کے انجام سے آگاہ کیا پھر بھی انہوں نے اپنی عقل و دانش کو حق قبول کرنے کے لیے استعمال نہ کیا یعنی انبیاء کو بھیج کر یاد دھیانی کروانے کے باوجود انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا حق قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے اس جملے کا ظلمو پر عطف ہے لما ظلمو جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے یا قد کی تقدیر کے ساتھ اس کے فائل سے حال ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ترکیب میں حال واقع ہو فائل ماضی جب حال بنتا ہے تو قد وہاں پر یا تو محضوف ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے تو یہاں پر قد کو محضوف مان کر اس جملے کو حال بھی بنایا جا سکتا ہے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیات واضح دلائل لے کر آئے رسول کے آنے کے بعد حجت کو مکمل کرنے کے لیے کفر پر ہلاکت کو مرتب کیا گیا ہے یعنی رسول ان کے پاس دلائل لے کر آئے نشانیاں لے کر آئے اب حجت پوری ہو گئی لہذا اب ان کی حلاکت یقینی ہے پہلے ان کو ڈر آیا گیا آگاہ کیا گیا وارننگ دی گئی اس کے بعد ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا ہم نہیں عذاب دیتے حتی کہ ہم رسول مبعوث کر لیں یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے یہ اس کی سنت ہے کہ وہ ڈرانے سے پہلے آگاہ کرنے سے پہلے حلاک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رسولوں کو بھیج کر اتمام حجت کرتے ہیں سمجھاتے ہیں پہلے افہام و تفہیم سے کام لیتے ہیں نہ ماننے کی صورت میں اس کے بعد پھر ان کو حلاک کیا جاتا ہے تو جب تک پیغمبر نہیں بھیجتے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے پہلے اتمام حجت کر دی جاتی ہے اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو پھر اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے جو حق کو روز روشن کی طرح آیاں کر دیتا ہے یعنی رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول قوم کو خواب غفلت سے جگائے پھر بھی اگر کوئی راہ راست اختیار نہ کرے سیدھے راستے کو نہ اپنائے تو ہم سخت عذاب کی چکی میں اسے پیس کر رکھ دیتے ہیں وہ ظالم قومیں نہ تھی ایمان لانے والی وما کانو لیؤمنو یہ ظالم قوم ایمان لانے والی تھی بھی نہیں اس کا عصف ولقد احلق ناپر ہے البتہ تحقیق کہ ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کو کئی قوموں کو ہلاک کر دیا وما کانو لیؤمنو میں وہ حرف عطف ہے اس کا عصف ولقد احلق ناپر ہے لیؤمنو پر لام نفی کی تاقید کے لیے اچھا لیؤمنو پر لام نفی کی تاقید کے لیے ہے وما کانو لیؤمنو اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے یہ جو لام ہے یہ جو نفی ہے اس کی تاقید کے لیے آیا ہے یعنی اپنی استعداد کو ختم کرنے کی وجہ سے اب ایمان لانے کی انہیں قوت ہی نہیں ہے اپنی صلاحیت اپنی قابلیت اور حق کو قبول کرنے کی اخذ کرنے کی جو استعداد تھی وہ ختم ہو گئے اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کے عمال ہی ظاہر کر رہے ہیں ان کے عمال بتا رہے ہیں کہ یہ گمراہ لوگوں کے زمرے میں شامل ہونے والے ہیں انہوں نے اپنی حرکتوں سے اپنے عمال سے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ گمراہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر دھرمی اور متواتر مسلسل انکار کی وجہ سے انہیں ظلیل و رسوہ کر دیا یا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علمِ ازلی پر ایمان لانے والے نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ کفر پر ہی مریں گے اللہ کے علمِ یہ بات تیئے تھی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں علمِ ازلی جو ہے اس میں یہ تیئے تھا کہ یہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والے نہیں ہیں بلکہ یہ کفر پر ہی مرنے والے ہیں اس لیے اس علمِ ازلی کی بنا پر فرمایا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں پہلے سے ہی ان کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والے نہیں ہیں بعض علماء فرماتے ہیں وما کانو کا عطف الظلم پر ہے یعنی لما ظلمو وما کانو لیؤمنو جب انہوں نے ظلم کیا اس پر اس کا عطف ہے لما ظلمو پر وما کانو لیؤمنو لہذا وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اسی کی مثل یعنی رسولوں کی تقذیب اور کفر پر اسرار کے سبب ہلاک کر دیتے ہیں کذالک نجزی القوم المجرمین اسی طرح ہم مجرم قوم کو بدلا دیتے ہیں کیا مطلب یعنی رسولوں کی تقذیب رسولوں کو جھٹلانے اور کفر پر اسرار کے سبب کفر پر جمع رہنے کے سبب ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ان کو محلت دینے ڈھیل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم ہر مجرم کو جزا دیتے ہیں یعنی اس کو اس کے کیے کی سزا دیتے ہیں یعنی یہ مطلب ہے کہ ہم تمہیں جزا دیں گے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر ذکر فرمایا قضالی کا نجزی القوم المجرمین القوم المجرمین یہ اس میں ظاہر ہے قضالی کا نجزیہم یا نجزیكم بھی کہا جا سکتا تھا ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر ذکر فرمایا تاکہ ان کے کمال جرم پر دلالت ہو جائے یعنی یہ لوگ کمال درجے کے مجرم ہیں اور یہ بتانے کے لیے کہ وہ ایسے ہی نام کے مستحق ہیں جو انبیاء کی تقذیب کرتے ہیں ان کو جھڑ لاتے ہیں اور ہڈ دھرمی اور عنات کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور کفر پر جمع رہتے ہیں وہ مجرم کہلانے کے ہی لائق ہیں آیت نمبر چودہ پھر ہم نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اے کفار مکہ اب یہ ترجمہ تھا اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اے کفار مکہ ہم نے تمہیں عطا کی جانشینی ان قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد یعنی ان قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تم کو زمین کا وارث بنایا تمہارے قبضے میں کائنات کی چیزیں عطا کی تاکہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے یہ بتانا چاہتا ہے اظہار کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم بھی اپنے پیش روؤں کی ڈگر پر چل کر یعنی اپنے سے پہلے والے لوگوں کی روش اختیار کر کے برائی اور معاصیت کو شعار بناتے ہو اپنا طریقہ بنا لیتے ہو نافرمانی اور برائی کرتے ہو تم بھی انہی کی طرح یا ان کے حالات و واقعہ سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہو اللہ نے تمہیں ان کی زمین ان کے ملک اور ان کے کھیتوں وغیرہ کا وارض بنایا جانشین بنایا ان کے بعد حکومت کی باغ دور تمہارے ہاتھ میں دی یہ دیکھنے کے لیے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون کہ یہ لوگ سابقہ کافروں کے طریقے پر چل کر کیا ان کی طرح نافرمانی کریں گے اور برائی کا راستہ اختیار کر کے ان کی طرح اپنا انجام اپنے انجام کے مستحق ہوں گے یا پھر ان کے واقعات سے نصیحت حاصل کر کے عبرت حاصل کر کے اپنے احوال کی اصلاح کی کوشش کریں گے وہ وہ وہمہ بین وہمہ دا خدا تم سے تمہارے اعمال کے مطابق معاملہ فرمائے گا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کے اعمال کو جانتا ہے ان کی قیفیات ان کے اعمال اور ان کے حرکات اور سکانات سے اچھی طرح واقف ہے وہ ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا یعنی کیا تم ان کی ہوش ربا حلاقت وطباہی دیکھ کر عبرت حاصل کر کے ہمارے رسول کی تصدیق کرتے ہو یا نہیں یعنی سابقہ امتوں کے واقعات سے تم عبرت حاصل کر کے ان کی طرح انجام ہونے سے بچنے کے لیے ہمارے رسول کی تصدیق کرتے ہو یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے تم کو زمین میں خلافت اتا کی قیفت عملون کی وجہ سے منصوب ہے لننظرہ قیفت عملون ننظرہ اس کا ناصب نہیں ہے لننظرہ کی وجہ سے اس کو زبر نہیں آ رہا ہے کیونکہ استفہام کا معنی صدر کلام کا تقاضہ کرتا ہے استفہام یہ جو جملے ہوتے ہیں وہ کلام کے شروع میں آنا چاہتے ہیں ان کا تقاضہ اور ان کا حق وہی ہے کہ ان کو پہلے لائے جائے قیفت عملون تو یہ حالت نصبی میں لننظرہ کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ قیفہ حرف استفہام ہے اور حرف استفہام صدر کلام کا تقاضہ کرتا ہے اس آیت کریمہ میں ایک دلیل ہے کہ جزا میں افعال کی جہات و قیفیات معتبر ہیں اس آیت میں ایک دلیل کیا ہے کہ جزا میں افعال کی جہات و قیفیات معتبر ہیں صرف افعال کی ذوات معتبر نہیں کبھی کوئی فعل ایک مقام پر اچھا ہوتا ہے لیکن دوسرے مقام پر قبیح سمجھا جاتا ہے یعنی ان چیزوں کا تعلق یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کبھی نفس سے فعل ایک ہی فعل ہوتا ہے لیکن جگہ کے بدلنے سے کسی مقام پر وہ مناسب ہوتا ہے اور کسی مقام پر مناسب نہیں معلوم ہوتا افعال کی ذوات معتبر نہیں ہیں بلکہ افعال کی جہت اور قیفیت کا اعتبار ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میٹھی اور بڑی سرسبز و شاداب ہے اور اللہ تعالی نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا ہے تم کو اقتدار عطا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عامال کرتے ہو حوالے کے لئے دیکھیں معالی متنزل جلتین صفحہ 143 یعنی دنیا میٹھی اور سرسب و شاداب ہے ہری بھری چیز ہے اور دل کو لبھانے والی چیز ہے لیکن اللہ نے اس دنیا میں بندوں کو اس لئے بھیجا تاکہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کریں اللہ اور اس کے رسول کو رازی کریں نہ یہ کہ دنیا کی بھول بھولئیوں میں گم ہو کر رہ جائیں آیت نمبر پندرہ سورہ یونس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَجِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غیرِ هَذَا اَوْبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي ترجمہ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیتیں تو کہنے لگتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جو توقع نہیں رکھتے جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی یعنی جو آخرت کا تصور نہیں رکھتے کیا کہتے ہوں کہ لے آئیے دوسرا قرآن اس قرآن کی علاوہ یا رد و بدل کر دیجئے اسی میں اگر یہی قرآن ہے تو اس میں تحریف کر دیجئے رد و بدل کر دیجئے چینجز کر دیجئے تو آپ فرما دیجئے مجھے اختیار نہیں ہے کہ رد و بدل کر دوں یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید جو اللہ نے نازل کی ہے اس میں رد و بدل کا تحریف کا تغیر کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اس میں میں اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کر سکتا مجھے اس کا اختیار نہیں ہے میں پیروی نہیں کرتا کسی چیز کی بجوز اس کے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف یعنی حضور فرماتے ہیں میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں اسی کو فالو کرتا ہوں اسی کی اتباہ کرتا ہوں اسی کی پیروی کرتا ہوں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کی عذاب سے یعنی مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے حضرت قطادہ فرماتے ہیں ہم ضمیر کا مرجع مشرقین مکہ ہیں وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیتیں اس حال میں کہ وہ واضح ہے روشن ہے بالکل روز روشن کی طرح آیاں ہیں تو علیہم سے مراد مشرقین مکہ پر جب قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں مقاتل فرماتے ہیں اس کا مرجع مندر جزائل پانچ افراد ہیں علیہم جو ضمیر ہے ان پر سے کیا مراد ہے اس میں پانچ چیزوں کا احتمال ہے پانچوں ہو سکتے ہیں پانچ افراد ہیں عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی المخزومی ولید بن مغیرہ مکرز بن حفظ عمر بن عبداللہ بن عبیقیس العامری آس بن عامر بن حشام یہ پانچوں افراد ہو سکتے ہیں جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جو کھلم کھلا ہیں واضح ہیں تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہاں مراد علیہم سے مراد یہ پانچ افراد ہیں جنہوں نے قرآنی آیت کا انکار کیا تھا اور بینات سے مراد ایسی نشانیاں ہیں جو واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس کی روشن دلیل یہ آیتیں ہیں جو لوگ دوبارہ اٹھنے کا خوف نہیں رکھتے امید نہیں رکھتے یعنی جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں ہیں عقیدہ نہیں رکھتے اور قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک دوسری کتاب لاؤ جس کو ہم پڑھیں اور اس میں مرنے کے بعد ثواب و عذاب جس کو بعید از عقل سمجھتے ہیں یعنی جس کو عقل سے دور سمجھتے ہیں اس کا ذکر نہ ہو اور اس میں ہمارے خداوں کے عیوب کا بھی ذکر نہ ہو یا تم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دو نعوذ باللہ مزالی یہ علیہم کا مرجع مشرقین مکہ ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ پانچ افراد ہے جن کا ابھی ذکر ہوا اوپر یہ معالم تنزیل جلتین صفحہ 144 پر موجود ہے کہ علیہم کا مرجع یہ پانچ افراد ہیں کہ جب ان پانچ افراد پر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا قرآن لائیے جس میں ہمارے محبودان باطل کا کوئی عیب نہ ہو اور ثواب و عذاب کا ذکر نہ ہو یا ایک آیت کو دوسری آیت سے آپ بدل دیجئے مقاتل فرماتے ہیں مذکورہ پانچ مذکورہ افراد نے یہ پانچ اوپر جن کے نام ذکر کیے گئے ان پانچ افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو پھر ایسا قرآن لائیے جس میں لات و منات اور عزا کی عبادت کو ترک کرنے کے احکامات نہ ہوں یہ عرب کے مشہور بطھ ہے لات منات اور عزا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں تو پھر آپ ایسا قرآن لائیے جس میں معبودان باطل کی توہین نہ ہو جن میں معبودان باطل کی عبادت کو چھوڑنے کا حکم نہ دیا گیا ہو اور نہ اس میں ہمارے خداوں کی مضمت ہو اگرچہ وہ خدا کی طرف سے نہ بھی ہو یہی تم کہہ دو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یعنی اگر یہ قرآن میں اگر ایسا حکم خدا کی طرف سے نازل نہ بھی ہو اسی قرآن میں تبدیلی کر دیجئے عذاب والی آیت کی جگہ رحمت والی آیت رکھ دیجئے اور حرام کی جگہ حلال اور حلال کی جگہ حرام رکھ دیجئے نعوذ باللہ مزالک حوالے کے لئے دیکھیں معالی منتنزیل جلتین صفحہ 144 اس طرح ان پانچ افراد نے کہا تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نادانوں سے آپ فرما دیجئے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لانا یا اس قرآن میں چینجز تبدیلی کرنا اس میں تحریف اور رد و بدل کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے مجھے اس کا اختیار نہیں دیا یہ میرے بس میں نہیں ہے مَا يَكُونُ لِي أَنُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ لِي کیا کو حرمی قرآن قرآن اور ابو عمر نے مَا يَكُونُ لِي أَنُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے رد و بدل کر دوں تلقہ مصدر ہے عربی زبان کا لفظ ہے جو بطور ظرف استعمال ہوا ہے جواب میں صرف تبدیلی کے ذکر پر اختفاق کیا ہے یہاں مشرقی نے مکہ نے دو چیزوں کا سوال کیا اِئِتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ حَاذَا آپ اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قرآن لائیے او بدل ہو یا کام از کم انہوں نے دو چیزوں کا سوال کیا تھا مطالبہ کیا تھا لیکن یہاں پر صرف تبدیلی کے ذکر پر اختفاق کیا ہے یعنی جواب میں یہ کہا گیا کہ دوسرے قرآن لانے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا صرف یہ کہا گیا کہ اس کو بدل دینا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ تبدیلی کا ممتنے ہونا دوسرے قرآن کے لانے کے امتناکم مستلزم ہے یعنی جب تبدیلی ہی نہیں کی جا سکتی اس قرآن میں تو اس جیسا دوسرا قرآن لانا یہ ممکن ہی نہیں ہے اس لئے یہاں پر کیا کیے صرف تبدیل کا ذکر کیے کہ اس کو بدلنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے جب بدلنا بدلا ہی نہیں جا سکتا تو دوسرا قرآن لانا تو بدرج اولا اور بھی ناممکن ہے یعنی اس لئے صرف تبدیلی کا ذکر کیا کیونکہ تبدیلی تو انسان کے مقدور میں ہے یعنی انسان کی قدرت میں ہے انسان کے بس میں ہے دوسری وجہ بتا رہا ہے یہاں پر کفار نے مشرقین مکہ نے جو دو سؤال کیے تھے دو مطالبہ کیے تھے اس میں سے پہلے مطالبے کو چھوڑ کر صرف دوسرے مطالبے کا جواب دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تبدیلی ناممکن ہے تو اس جیسا قرآن دوسرا قرآن لانا یہ تو بدرج اولا اور بھی ناممکن ہے اور ایک وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ صرف تبدیلی کا ذکر کیوں کیا گیا کیونکہ تبدیلی رد و بدل چینجز کرنا یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ آیت رحمت کی جگہ آیت عذاب پڑھ دے رحمت کی آیت کی جگہ عذاب کی آیت پڑھ دے مگر اس معجز کلام جیسا کلام لانا انسان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے ایتی بی قرآن غیری حاضر یہ بالکل محال ہے جیسا قرآن کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا یا یہاں تبدیلی سے مراد وہ تبدیلی ہے جو قرآن کی دوسرے قرآن کے ساتھ تبدیلی ہے یا ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کی تبدیلی سے عام ہے تبدیلی سے مراد ایک قرآن کی جگہ دوسری قرآن یا پھر ایک آیت کے جگہ دوسری آیت کو بدل دینا مراد ہو سکتا ہے یہ ما یکونو لی کی تعلیل ہے میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ اس کی تعلیل ہے کیونکہ کسی معاملے میں دوسرے کی اتباع کرنے والا اسی میں خود تصرف کرنے کا مالک نہیں ہوتا جو فالوور ہوتا ہے متبع ہوتا ہے وہ اس میں تصرف کرنے کا خود سے مالک نہیں ہوتا نیز اس میں بعض آیات کے بعض کے ساتھ نسخ اعتراض کا جواب بھی ہے یعنی قرآن مجید میں بعض آیاتوں کا حکم ابتدا میں تھا بعض میں وہ منسخ ہو گیا تو بعض کے ساتھ نسخ اعتراض کا جواب بھی ہے کہ اس کے علاوہ اس میں اس سؤال کا رد بھی ہے ایک سؤال کی تردید بھی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان کا اپنا من گھڑت ہے یعنی ان کی اپنے طرف سے بنایا ہوا قرآن ہے اس کا بھی اس میں رد ہے اسی وجہ سے جواب میں اب تبدیلی کو من تلقائی نفسی کے قول کے ساتھ مقیت فرمایا ہے یعنی آپ فرما دیجئے میرے لئے مناسب نہیں ہے میرے لئے اخیار نہیں ہے کہ میں اس کو قرآن کو اپنی ذات کی جانب سے بدل دوں اپنی طرف سے بدل دوں اور اس تبدیلی کو معاصیت کہا گیا ہے قرآن مجید میں تحریف کرنا رد و بدل کرنا چینجز کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں اس کی بات اس کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اینی کو حرمیان اور ابو عمر نے یا کے فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے انی یا یا ساکن ہے انی یا پڑھا ہے اور باقی قرآن سکون کے ساتھ پڑھا انی اخافو یعنی اگر میں تبدیلی کر کے اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے کہ وہ اس تجویز کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے مشریکین مکہ یا جنہوں نے قرآن مجید کی میں رد و بدل اور اس میں تحریف کا مطالبہ کیے تھے انہوں نے اس تجویز کو آیت نمبر سولہ سورہ یونس اگلی نشیس میں آیت نمبر سولہ پر روشنی ڈالی جائے گی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمين